تو انشاءاللہ اس کا میں جواب ارز کروں گا لیکن اپنے وقت پر اس کا جواب آئے گا سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایٹی ون ہے اب جو میں نے ارز کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ حضور علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ نقطہ ہے اس کو اپنے یاد رکھنا ہے اور ابھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکی ہیں وہ نازل ہوں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد مکمل ہو چکی ہے اور اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جنیر صاحب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آئیں گے رب العالمین ان کی رسپونسیبلٹی ان کی ڈیوٹی ان کی ذمہ داری بحیثیت نبی کے بحیثیت نبی کے اور بطور نبی کے اپنا وہ فریضہ سنجام دینے نہیں آئیں گے وہ نبوت کا فریضہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کر چکے ہیں ان کا آنا آقامِ خدا وندی کے تحت ہوگا نہ میری خواہش کے مطابق آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور نہ آپ کی خواہش کے مطابق آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے آقامات کے مطابق آئیں گے قرآن و حدیث نے جو ہماری رہنمائی دی ہے وہ اس کے مطابق نازل ہوں گے میں اس کو قرآنی آیات سے ایڈریس کروں گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹی ون ہے اور جو منکرین ختم نبوت ہیں قادیانی حضرات ہیں ان کے ہاں یہ ایٹی ٹو ہوگی بیاسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِي جِي اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیائی کرام سے مِيثَاق مِيثَاق کہتے ہیں پختہ اہد پکہ وعدہ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر آئے تمہارے پاس میرا رسول اب موزز سامین محترم ماشاءاللہ بریسیو صاحب تشریف لائے ہیں اس آیتِ مقدسہ کی دو تفاصیر ہیں ایک تفصیر جو مطبر ترین تفصیر ہے وہ حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہاور کریم اور حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے ایک اس کی تفصیر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام آئے ان کے بعد جو رسول ہے وہ ان کی تصدی کرتا ہے مصدق ہوا یہ سلسلہِ نبوت چلتا رہا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوئے اور انہوں نے بھی بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام مبشر ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ يَعْتِ مِنْبَعَدِ اسْمُهُ عَحْمَد سورہِ صف میں فرمایا آیت نمبر چھے ہیں کہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد احمد آئیں گے اب یہ یہاں پر بھی غور فرمائیے گا مُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ يَعْتِ مِنْبَعَدِ اسْمُهُ عَحْمَد میرے بعد وہ آئیں گے اب جتنے بھی انبیائی کرام ہیں ان کا جو آنا ہے ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں ایک استناء ہے حضرت عادم علیہ السلام وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے بکیہ جتنے بھی انبیائی کرام ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے ہیں تمام انبیائی کرام کی برتھ ہوئی ہے ان کی ولادت ہوئی ہے جتنے بھی انبیائی کرام آئے ہیں ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے ذریعہ سے ماں کے توصل سے ماں کے بدن سے تشریف لائے ہیں دنیا میں تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام یہ سرسلہ چلتا رہا اور سیکنڈ لاسٹ جو نبی ہیں رسول ہیں حضور سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری کون ہے حضور علیہ السلام تو دین بھی مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا دین ایک ہی آدم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام نوح علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام اور یہ میرا پوائنٹ بھی آپ حضرت ضرور یاد رکھیے گا کہ نبی اپنے وجود میں کامل بھی ہیں اکمل بھی ہیں مکمل بھی ہیں انبیاء کرام کوئی نبی ناقص نہیں ہوتا زہر میں رکھئے گا نہ کوئی نبی غیر حقیقی نہیں ہوتا کوئی نبی مجازی نہیں ہوتا ہر آنے والا نبی مستقل ہے حقیقت پر ہے یہ جو اسطلائیں ہیں ذلی بروزی غیر مستقل غیر حقیقی ان الفاظ کا تعلق اسلام سے نہیں ہیں جہاں بھی اور جس لٹیچر میں بھی یہ الفاظ آپ پڑھیں گے تو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ غیر اسلامی غیر قرآنی اور غیر عقلی یہ اسطلائیں ہیں یہ جو ترمینالوجی ہے یہ جو تراکیب ہیں ان کا تعلق اسلامی ورڈ سے نہیں ہے اسلامی لٹیچر سے نہیں ہے قرآنی لٹیچر سے نہیں ہے اس اعتبار سے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی اپنے دور میں جو اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے رب العالمین وہ اس کو کام کرتے ہیں اور وہ تکمیل کرتے ہیں انبیاء کرام لیکن دین ابھی مکمل نہیں ہوا یہ میں دو جملے پھر دوراتا ہوں نبی اپنا کام مکمل کرتے ہیں اس وقت کے تقاضے کو انبیاء پورا کرتے ہیں لیکن چونکہ دین مکمل نہیں ہوا اس لئے انبیاء اکرام کہتے تھے جتنا کام میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا اس کے بعد کام اور آنے والا کرے گا لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے آنے پر دین مکمل ہو گیا پہلے دین مکمل نہیں تھا دین اپنی ایولیوشنری پروسس میں تھا ارتقائی منزلوں میں تھا دین مکمل ہوا ہے ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہی صاحب انشاءاللہ آپ کو ملے گا میں دس منٹ کے بعد میں اسی مقام پر آ رہا ہوں تو دین مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ آیت نمبر تین کا حصہ ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ تو اس حوالے سے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ دین اسلام ہوا مکمل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی تو یہ دین اسلام مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا اب اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ آپ نوٹ فرمائیے گا یہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں اب یہ جنہیسا میں آپ کے سوالے کو بھی اڈریس کرتا ہوں انبیاء اکرام جب آتے ہیں تو ان کی جو انداز ہے اس کو قرآن مجید نے اڈریس کیا جب وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آتے ہیں یہ مبلغین ختم نبوت اور اہل اسلام حضرات میرا یہ شاید یہ بات جو بھی میں ارز کر رہا ہوں یہ آپ کو کہیں اور اس انداز میں یہ گفتگو نہ ملے انبیاء اکرام جب آتے ہیں قرآن مجید نے اس کو بقاعدہ طور پر ڈسکس کیا ہے الائکم کے الفاظ آئیں گے یا علیکم آئے گا الائکم کے اور الائکم کے یہ آپ یاد رکھی گا میں انبیاء اکرام کے آنے کا انداز میں آپ کو سورہ صحف میں لیے چلتا ہوں سورہ صحف میں جب آپ جائیں گے اس میں آپ غور فرمائیں سورہ صحف سے پہلے میں سورہ الاراف میں آپ کو لے چلتا ہوں آراف کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ اگر آپ نے کسی بھی منکر ختم نبوہ سے قادیانی حضرات سے گفتگو کرنی ہو تو یہ جو انداز اور اسلوم میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ان کا مین سوال ابھی نیچے جنیح صاحب نے بھی کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے میں اسی سبجیکٹ کو آج لے رہا ہوں سورہ الاراف کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ الفاظ میں آپ کو قرآن مجید سے یہ ورڈنگ جو ہے وہ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ آسانی کے ساتھ ان کے question کا جواب دے سکتے میں سورہ الاراف کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ پیش کر رہا ہوں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیع انی بے شک میں رسول اللہ علیکم یہ الفاظ پھر دیکھیں علیکم طرف تمہارے انی رسول اللہ اللہ علیکم میں تمہاری طرف رسول بنا کر بیجا گیا جمیع تم سب کی طرف میں دیگر مقامات بھی لیکن میں خاص طور پہ جو سورہ پیش کیا کرتا ہوں سورہ شعرہ اس کا نمبر ہے ٹوانٹی سکس سورہ شعرہ ٹوانٹی سکس نمبر جی برسول صاحب بری سکرین کر رہے ہیں کہ آپ خود کر سکا ٹھیک بہت اچھا ابھی کون سی آیت دکھا رہے ہیں آپ یہ سورہ آراف آیت نمبر ون ففٹی ایٹ یہ میں آپ کو اندازہ جنیس صاحب آپ غور کیجئے گا یہ جو پیٹرن میں آپ کو قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نبی کو بھیجتا ہے فریضہ نبوت ادا کرنے کے لئے تو رب العالمین اس نبی سے اعلان فرماتا ہے اور یہ کیے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ یہ ترجمہ نیچے ترجمہ تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے عربی مطن آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پر ہوگا انی رسول اللہ علیکم طرف تمہارے اب اس کے بعد بریشتہ صاحب سورہ شعرہ اس کا نمبر ہے ٹونٹی سکس اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو جیسے جنید صاحب نے question کیا تو ان کو address کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں سورہ شعرہ میں اور میں آیت ابھی بتاتا ہوں اپنا بریشتہ صاحب کو یہ اس آیت کو لیں گے اور پھر اس میں جی سورہ شعرہ نمبر ہے ٹونٹی سکس اوور سکسٹین ٹونٹی سکس اوور سکسٹین چھبیس بٹا سولہ آج ہم سورہ شعرہ میں جاتے ہیں اور میرا آج جو موضوع ہے کہ جب اللہ کے نبی اور رسول آتے ہیں تو قرآن مجید ان کو کس طرح سے بیان فرماتا ہے انداز کیا ہوتا ہے اس سلوب کیا ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ فرمانا ہے بریشتہ صاحب آپ جانتے ہیں جن حضرات کو اوپر لینا بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں تو جن حضرات کو اوپر انوائٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں تو اب اس سورہ شعرہ میں آیت نمبر ہے سولہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں کو فیرون کی طرف بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے فَاتِيَا فِرَعَوْنَا تم دونوں جاؤ فِرَعَوْن کی طرف تصنیہ کا سیگہ ہے فَاتِيَا فِرَعَوْنَا فِرَعَوْن کی طرف جاؤ فَقُولَا تم دونوں سے کہو اکیلے نہیں دونوں سے کہو اِنَّا بے شک ہم رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں جب کوئی رسول اور نبی آتا ہے یہ اپنا سورت کونسی سورہ شعرہ ہے جنہی سورہ شعرہ ٹوئنٹی سکس نمبر ہے سورہ کا ٹوئنٹی سکس نمبر سورہ شعرہ اس شعرہ اور اس کی آیت نمبر سولہ یہ آیت نمبر سولہ ہے یہ ٹوئنٹی سکس ہے میں ذرا دیکھتا ہوں سورہ شعرہ جی ون سکس ہے ون سکس ٹوئنٹی سکس تو سورت کا نمبر ہے نا ٹھیک ہے ٹوئنٹی سکس سورہ نمبر ہے سورہ شعرہ کا نمبر ٹوئنٹی سکس ہے ٹوئنٹی سکس اوور سکسٹین چھبیس بٹا سولہ سورہ کا نمبر ٹوئنٹی سکس ہے اور آیت کا نمبر سولہ یہاں مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دونوں کو فیرون کی طرح بھیج رہا ہے تو میرا آج سبجیکٹ جس پر میں ڈریس کر رہا ہوں کہ قرآنِ مجید جب اللہ تعالیٰ کے نبی قوم کی طرف آتی ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے وہ کیا فرماتے کیا ہیں اور اس طرح کا انداز جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا کوئی ایک جملہ حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کی طرف تو ہے لیکن جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تو پورے حدیث کے ذخیرے میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی جملہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرما کہ عیسیٰ جا اور جا کر تو اعلان کر دے کہ مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یہ شاہ صاحب آیت اپروڈ نہیں ہو رہی پھر جو نیکسٹ ہو کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات جی کوئی بات اچھا اب آپ غور فرمائیے گا یہ آپ نوٹ کر لیں جن کے پاس ہو میں نمبر پارہ ہے انیس سورہ ہے ٹوانٹی سکس جن ایسا میں بلکل جو کتاب الفتن ہے صحیح مسلم چار دفعہ نبی اللہ بلکل وہ تو ہماری سپورٹ میں آتا ہے جو ہم عقیدہ ختم نبوت رکھے ہیں اس کی روایت ہے وہ تو ہماری سپورٹ میں وہ میں ایڈریس کرتا ہوں پہلے آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ اللہ کے نبی آتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر میں نے سولہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ تم کہو جا کے فرون سے کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں یہ تعرف جو ہے یہ آپ نے غور فرمانا ہے اسی سورہ شعراء میں اب دیگر انبیاء کرام کے مبعوس ہونے کا ان کے آنے کا ذکر ہے اب آ رہے ہیں جناب سورہ شعراء کی آیت نمبر سولہ جو بنے لگائی ہے یہ یہ ہے نہیں سورہ شعراء کا نمبر کیا یہ بتایا مجھے جو دوبارہ چیک کرتا ہوں یا مجھے مغالتہ تو نہیں لگنا چاہیے ٹوانٹی سکس نمبر ہے سورہ کا ٹوانٹی سکس جی سورہ 42 نمبر ہے نہیں ٹوانٹی سکس ہے وہ شعراء وہ شعراء اور شعراء شائر کی تمہیں پوئیٹ پوئیٹ چیک ہوگی ٹوانٹی سکس ہے وہ جو وہ ہے نا وہ شعراء آپ نے ٹوئنٹی سکس لینا ہے سورت کا نمبر ٹوئنٹی سکس تو یہاں آپ غور فرمائیے گا کہ رب العالمین جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ فقولا جاؤ تم دونوں کو جس پوائنٹ پر میں امفیسائز کر رہا ہوں کہ جب رسول آئے گا اور یہ ختم نبوت کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ اس فقیری کی طرف سے آپ کو ایسا پوائنٹ ہے اور جو منکرین ختم نبوت عام طور پر تنگ بھی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جواب اس کا یہ ہوگا جناب پورے زخیرہ حدیث میں ایک نہیں پوری زخیرہ حدیث تمام حدیثیں کسی ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کا قول دکھائیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے حدیث میں ہاں چار دفعہ جی جنہائے صاحب سوال کرنے ہیں کہ چار دفعہ نبی اللہ وہ کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دو دوکھا کریں گے کوئی شخص ہوگا جو دوکھا کرے گا فراد کرے گا اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہے گا تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے تعقید فرمائی کہ میری امت دوکھے میں نہ پڑنا کوئی تمہیں دوکھا نہ دے جے مریم کا بیٹا ہی نہ ہو اس کا باپ ہو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو بغیر باپ کے ہیں اب اگر کوئی شخص جس کا باپ بھی ہو اور کہے کہ میں ابن مریم ہوں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو وہ تو قذاب ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الفتن میں جو تیہتر تیہتر آیت ہے جو قیام کی نشانیوں کی وہ روایت ہے جس میں دجال کا بھی ذکر ہے حضور علیہ السلام نے چار مرتبہ نبی اللہ کہا اور یہ چار مرتبہ نبی اللہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ کوئی دھوکہ دینے والا ہوگا وہ ابن مریم کی ناکام کوشش کرے گا امت اس کے دھوکھے میں نہ آنا اے میری امت اس کے دھوکھے میں نہ آنا چیک کر لینا کہ یہ وہیں عیسیٰ ابن مریم ہے جو نبی اللہ ہوں گے رب العالمین نے جی اب آگئی ہے اب آپ غور کیجئے گا یہ سورہ الشعرہ عین کے ساتھ جیسے شاعر کی جمع الشعرہ ہے نا اب دیکھئے فاتیہ فرعون جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف فقولا دونوں کہو جا کے حالانکہ اب آپ غور فرمائے کہ حضرت حرون علیہ السلام تو معاون ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن اللہ کا علواء دونوں سے رہا ہے یعنی جس کو رسول بنا کر بھیجا جائے یہاں بھی یہ بھی نہیں کیا گیا کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام تم کہو جا کے نہیں دونوں کہو جا کے چونکہ منصبِ رسالت و نبوت جو ہے اس وقت تمہارا دورِ نبوت ہے تو تم دونوں جا کر کہو انہا رسول رب العالمین کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اب اسی طرح سے محترم اسی سورہ کی ہم نے آیت آنا ہے جی آیت نمبر ون زیرو فائیو ون زیرو سکس ون زیرو سیون یہ آپ نے ون زیرو فائیو ون زیرو سکس ون زیرو سیون یہ تینوں آیت لگا دے تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ کا کلام کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ رب العالمین کا کلام جو ہے وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور مین جو سوالت لہے جی جنیس صاحب میں انشاءاللہ علیہ السلام کے جو آنا ہے کہا نا چار دفعہ نبی اللہ میں اس کی جواب دے چکا ہوں کہ چار دفعہ جو حضور علیہ السلام نے نبی اللہ فرمایا نا امت کو تعقید کی ہے کہ دوبارہ وہ ہی آئے گا جس کو پہلے نبوت ملی ہوئی ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوں گے اس لئے حضور علیہ السلام نے ان کو نبی اللہ کہا یہ جو چار دفعہ نبی اللہ کہا ہے یہ آپ کے طرف نہیں دلیل ہے یہ تو ہماری دلیل بنتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ نے ان کو نبوت کے نور سے وہ نالج اتا کیا تھا حضور تو دیکھ رہے تھے کہ میرے امت کو پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو کسی ڈاؤٹ میں نہ پڑے کوئی دکھہ دینے والا ابن مریم بننے کی کوشش کرے گا تو حضور علیہ السلام نے امت کو اگاہ کیا چار دفعہ فرمایا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ عیسیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کو چار دفعہ نبی اللہ کہنے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ میری امت کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے تو وہ تو سرکار نے امت کو دھوکے سے بچانے کے لیے چار دفعہ نبی اللہ کہا اب اسی سورہ شعرہ کی آیت نمبر ابھی بریسٹر صاحب لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا ایک سو پانچ ہے آگے چلتے جائیں گر ایک سو چھیں یہ آپ دیکھئے ایک سو پانچ آیا اب آگے ایک سو چھیں ایک سو اصل میرا مزور ایک سو سات میں ہوگا ایک سو سات لگا دیجئے گا یہ ایک سو چھیں آگے اب آپ غور فرمائے اس کو نوٹ کر لیں سارے حضرات جو قرآن پاک کا ذوق رکھنائے والی حضرات ہیں اس کو نوٹ فرمائے جی اپنا جنیسہ میں آپ ہی کے مضبون کی طرف تو بڑھ رہا ہوں آج آپ تسلی سے نوٹ کرتے جائیں جو میں آیات پیش کر رہوں جنیسہ اب اس کو آپ تسلی سے نوٹ کرتے اب آپ غور کیجئے گا یہ جملہ کن کا ہے ایک نمبر ایک سو ساتھ یہ انی لکم رسولن امین یہ حضرت نو علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو میں نے کہا نا جی لکم انی لکم رسولن امین نو علیہ السلام جس قوم کی طرح بھیجے گئے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں اب اس طرح کا جملہ حدیث کے پورے زخیرے میں نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اس طرح کا ایک بھی جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو نہیں ملے گا آپ یہ نوٹ کر لیں دیکھیں یہ کس کا یہ کون فرما رہے ہیں سیدنا نو علیہ السلام اب برشتہ صاحب اسی سورہ کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی فائیو ون ٹوئنٹی فائیو آیت نمبر ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیو دیکھئے جناب یہ غور فرمائیے گا جنیس صاحب آپ بھی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس سے اب آپ دیکھئے جب حضرت حود علیہ السلام آرہے ہیں قوم کی طرف تو وہ کیا کہیں گے کہہ چکے ہیں آیت ایک سو پچیس وہ بھی یہی قوم کو فرمائیں گے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا امانت دار رسول ہوں جی اب یہ جو آیت نمبر ایک سو پچیس ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے اب حضرت حود علیہ السلام یہ آپ خود بھی ابھی بریسے ساں ماشاءاللہ کافی منت کر رہے ہیں یہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں ایک سو پچیس آگی یہ قول کن کا ہے یہ حضرت حود علیہ السلام کا پہلے ایک سو آیت جو تھی وہ ایک سو سات تھی جی ایک سو سات کس کا قول نوح علیہ السلام کا اب کون کہہ رہے ہیں حود علیہ السلام حود علیہ السلام کیا کر انی لکم رسول امین یہ حود علیہ السلام کا جملہ اسی طرح کا سالح علیہ السلام کا میں صرف بتاتا جاتا ہوں ایک سو تین تالیس ون فورٹی تری سالح علیہ السلام ون سکسٹی ٹو لوت علیہ السلام یہی جملہ لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام ون سیونٹی ایٹ شعب علیہ السلام تو مقصد میرے کہنے کا ہے کہ انبیاء کرام جب مخلوق کی طرف آتے ہیں تو لکم آپ دیکھ رہے ہیں انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول اب بریشتر صاحب سورہ صحف میں چلتے ہیں اور سورہ صحف میں دیکھئے گا یہ سورہ صحف کا نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرات یاد رکھیں سورہ صحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ سن چکے اب عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ صحف کا نمبر ہے جی سکسٹی ون سورہ صحف سکسٹی ون نمبر ہے سورہ کا سکسٹی ون اوور سکس سکسٹی ون جی جنیسا میں نے چار دفعہ جو نبی اللہ ہے اس کا تو جواب دے دی ہے نا میں کہ وہ چار دفعہ نبی اللہ کیوں فرمایا وہ تو میں نے جواب دے دی آپ کو جی اب سورہ صحف میں آیت نمبر چھے دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَا مَا يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عربی مطن لگا دی ہے اگر عربی مطن ممکن ہوتا ہے یہ تو ترجمہ ہے نا عربی مطن میں میں وہ الفاظ دکھانا چاہتا ہوں جی بالکل اس وہ تو مسلم کی روایت کو تو مانتے ہی نہیں اس لیے کہ بخاری نے اس کو نہیں لیا جی اب آپ یہ غور فرمایا سارے حضرات جو ختم نبوت کا یہ سمجھ لی دیئے کہ کورس ہے جو میری بہنے بیٹیاں بھائی بزرگ جو ہیں وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَا مَا يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ خطاب کیس کو کر رہا ہے عِسَا عَلَيْسَ لَا يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ کا اب آپ غور فرما رہے ہیں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جب بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن نزولِ مسیح کی جتنی حدیث کی روایات ہیں بخاری ہو مسلم ہو نسائی ہو ابودعود ہو تِرمزی ہو ابنِ ماجہ ہو مسند احمد بن حنبل ہو مشکات شریح میں ہو دیگر کتابوں کا جو مجموعہ ہے آپ کو کسی جگہ پر بھی یہ میرا پوائنٹ نوٹ فرما لیں اور ان کو جو منکرین ختم نبوت ہے ہمیں کوئی جملہ دکھا دے عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تو وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم یہاں پر ان کی بات ختم ہو گئی لیکن سورہ عراف کی جو میں نے آیا دکھائی حضور علیہ السلام کی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جمیعہ کے لئے کا لفظ نہیں ہے جمیعہ صرف حضور علیہ السلام کے لئے یہ یا بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام یا قوم کہہ رہے ہیں اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو یا ایوہ الناس بھی فرما رہے ہیں اور پھر جمیعہ کے الفاظ بھی ہیں اب جنیسہ باب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے ان کا جو دور نبوت ہے وہ گزر چکا ان کا دور نبوت قرآن کی سائد کی روشنی میں وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے اب جو مساق ہوا تھا عالمِ ارواح میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ وہ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہوگا تو تم نے اس پر ضرور ایمان لانا ہے اور دین کی مدد کرنی ہے جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گے وہ اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی امتی کا وہ جو کردار ہے کہ نائب ہوں گے خلیفہ ہوں گے امام ہوں گے مقصد ہوں گے عادل حکمران ہوں گے وہ جو ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی لگائی ہے وہ دوبارہ اس کو سرانجام دینے آئیں گے جی جی اب ایک اور پوائنٹ جو حضرت تاجدار گولہ پیر صد محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحفہ چشتیائی کے صفحہ چوبیس میں فرمایا یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ میں اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ نبوت کے دو رخ ہوتے ہیں ایک بتون نبوت یعنی باطن ایک ظہور نبوت نبوت کا اظہار نبوت کا اعلان بتون نبوت یہ دائمی ہوتا ہے لیکن جو ظہور نبوت ہے جب نبی کا دور نبوت ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے پیرے محترم عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے جو نبی ہوتا ہے اس سے نبوت چھنتی نہیں ہے وہ نبی تھے نبی ہیں نبی رہیں گے لیکن نبی ہونے کے باوجود وہ پابند ہوں گے قرآن پاک کے عیسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کے پابند ہوں گے انہوں نے عالم اروہ میں وعدہ کیا ہوا ہے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ جب وہ میرا رسول آئے یعنی اس کا دور نبوت ہو تو پھر تم نے اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی پھر تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اس کے دین محمدی کی مدد بھی کرنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام حضور پر ایمان اور حضور کے دین کی مدد کریں گے ان کے رول کا ان کے کردار کا ان کی حیثیت کا تعیون قرآن مجید نے فرما دیا اور میں نے یہ آپ کو دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ السلام لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا فرما یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیہ السلام جمیعہ تمام انسانوں کی طرف رسول حضور علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے امت محمدیہ کی طرف وہ ہے ہی نہیں ان کی رسالت و نبوت یہ ہے اس کا جواب اور چار دفعہ جو نبی اللہ آپ نے کہا وہ بھی تحقید کی تاکہ کوئی دھوکھا نہ دے سکے جو نبی نہیں ہے وہ نبی بن بیٹھے مریم کا بیٹا نہ ہو بیٹا ہو چراغ بی بی کا اور کہے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں تو یہ دھوکھا ہوا جھوٹ ہوا باپ اس کا کوئی اور ہو اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کیوں ہوں تو حضور علیہ السلام نے تو امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو دوبارہ آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے وہیں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تو تاقید فرمائی حضور علیہ السلام نے تو اس میں تو ہمارے لئے اس میں بہت فائدہ ہے اس روایت میں حالانکہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں وہ اس روایت کو تسلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ مسلم کی روایت ہے اگر مطبر ہوتی تو بخاری میں ہوتی تو یہ اس کا جواب ہوا جی میں نے ارز کیا تھا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے منکر ہی نہیں ہیں اب ہمارا جو میں نے شروع میں اپنا دعویٰ اور مقدمہ پیش کیا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہونا جس نے پیدا ہونا تھا وہ حضور سے پہلے پیدا ہو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے جس لئے وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی کنٹرڈکشن آئی نہیں تضاد آئی نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ قرآنی احکامات کے پابند ہوں گے اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے تھے وہ ان کے بھی پابند ہوں گے جی برحصہ صاحب آپ اگر اس میں مزید یہ آیات اور بھی ہیں وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں تو یہ تھا وہ سلسلہ جو آج میں نے گفتگو کی اور پھر آخر میں جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایٹی ون اگر وہ آیت آپ پوری لگا سکیں سورہ علی عمران کی ایٹی ون میں اس پر دس منٹ گفتگو کرتا ہوں اور پھر کوئی سوالات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم لیں گے انشاءاللہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایٹی ون نے اس کا ترجمہ عربی مطلب لگائیے گا بعد میں ترجمہ بھی اگر سکین چھوٹی ہوگی تو ترجمہ بھی لگائیں گے سورہ علی عمران کی آیتی جی محترم سامین یہ اب آپ دیکھئے گا آیت نمبر ہے ایٹی ون میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں اس آیت کا ترجمہ بھی میں کرتا ہوں جناب اور یہ قیدہ ختم نبوت کے باب میں یہ آیت مقصہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس آیت مقصہ پر خصوصی آپ حضرات نے توجہ بھی فرمانی ہے اور اس آیت کو اہلی اسلام نے اور جو عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ کرنا چاہیں اور جو کر رہے ہیں وہ اس پر ضرور اپنی توجہ مرکوز کریں اور اس کو آیت کو زیر مطالعہ لائیں اور اس پر اپنا غور تدبر تفکر ضرور کریں اور انشاءاللہ گری جو ہم اس ٹیمز آئیں گی انشاءاللہ اس میں ہم جو حیاتِ مسیح ہے وفاتِ مسیح ہے جو اترازات ہوں گے انشاءاللہ ان پر بھی ہم گفتگو کریں اس آیت کے اوپر اب میں گفتگو کرتا ہوں آپ غور فرمائیے گا واو اور اس کا ہوتا ہے جب اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے انبیاء اکرام سے اہد لیا اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ وسلم سے حلفیہ وعدہ لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور دانائی حکمت انعیت کروں گا پھر آئے گا تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مصدق ہوں گے جو تمہیں میں نے کتاب اور حکمت دیئے اس کی اور اس کی رسول کے ساتھ تم نے ضروری مال لانا ہے ضرور اس کی مدد کرنی ہے فرمایا رب العزت نے کیا تم نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر بھاری بوجھ بھی لیا تو تمام انبیاء اکرام بولے اور گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں قالو اقررنا ہم ہی قرار کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قال فشہدو پس تم گواہ ہو جاؤ وآنا معاکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں تو یہ تو عالمِ مساق میں ختمِ نبوت کا مسئلہ تو اللہ پاک نے اس وقت ہی بیان فرما دیا کہ سب سے آخر میں یہ جو سمع کا لفظ ہے نا غور کیجئے گا سمع سمع جاءکم یہ تراخی کے لیے ہوتے ہیں قرآنِ مجید میں جہاں سمع آئے گا کسی آیت میں ایک دفعہ سمع آئے گا وہ آخری کے معنی میں آئے گا کسی آیت میں تین دفعہ سمع آئے گا تو جو آخری ثمع آئے گا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا میں دونوں آئیتیں پڑھ دیتا ہوں کلو نفس زائقت الموت ثم ایلینا ترجعون ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے پھر تم نے لوٹ کر میری طرف آنا اب جب میری طرف آگے قبروں سے اٹھ گئے جنت جہنم کا اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں یہ اختتامی معاملہ ہے آخری معاملہ ہے اب میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہوں اب دیکھیں سمع ایک پہلی دفعہ ہے سمع یمیتکم تو یہاں پر آپ نے غور فرمانا ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فہیاکم سمع یمیتکم سمع یحییکم سمع الیہ ترجعون تین دفعہ سمع آیا ہے جو آخری سمع ہے نا تو اس سمع کے بعد کچھ بھی نہیں ہے یہ نوٹ فرمانا ہے یہ نکتہ بھی آپ حضرات نے غور فرمانا ہے تو اس میں ایک ہی دفعہ سمع آیا ہے مطلب یہ کہ سارے رسول آئے اور سلسلہ بھی رسولوں کا چلتا رہا ہے کہ جو آخر میں آئے گا وہ آخری مصدق ہوگا تو یہ جو تفسیر حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ کریم نے بیان فرمائی تو یہ سمع ہے یہ عرف عطف ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے کہ جب سارے آ چکے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات مقلصہ آئی تو یہاں تمام انبیاء کرام سے اللہ نے مساق لیا کہ سارے رسول آ چکے عیسیٰ علیہ السلام بھی انکلود ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے اب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا اب ان کی زندگی کی دو حیثیتیں ایک ان کا کردار بطور نبی اور رسول کے جو انہوں نے سر انجام دیا بنی سرائیل کی طرف اب آپ پوچھیں گے شاہ صاحب یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں میں یہ تمام باتیں قرآنی آیات سے کر رہا ہوں کہ وہ رسول ان الہ بنی سرائیل اور سورہ صحف کی آیت نمبر چھے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم یہ تعیون کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی دور نبوت و رسالت کا تعیون کر دیا اور حضور علیہ السلام کی دور نبوت و رسالت کیا ہے ارسلت الالخلق کا فا حدیث پاک میں حضور فرماتے میں تمام مخلوق کی طرف رسول اللہ علیہ السلام آئیں گے اب جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہ تو ان پر ویہ نبوت کا نزول ہوگا یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا یہ جو قادیانی حضرات تیہتر تیہتر والی روایت پیش کرتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں عربی زبان عربی کا جو متن ہے وہ ایک ہی وحی ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوگی اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوگی اور وہ جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی نبوت نہیں ہے وہ ایک میسیج ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے وَقَذَلِكَ میں سورہ سعی مسلم حدیث نمبر سیون تھیری سیون تھیری کتاب الفتن قیامت کی نشانیاں اس کا وہ متن پڑھ رہا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئے گا وَقَذَلِكَ اِذْ اَوْحَ اللَّهُ الْا عِيسَى اِنِّي قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا جَدَانِ لِيَا حَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَهَرِّزْ اِلَا تُورِ ایسیٰ علیہ السلام پر پورے زخیرہ حدیث میں یہ فقیر کی تحقیق ہے جو میں نے دوسرے مبلغین کو سکولرز کو لمائے کرام کو میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے پہلے یہ پوائنڈ یہ نکتہ سب کو عرض کرنے والا یہ فقیر ہے جو بتا رہا ہوں مبلغین ختم نبوت کو کہ پورے زخیرہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام پر فقط اتنے الفاظ میں عربی پھر پڑھتا ہوں اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کوئی وئی نازل نہیں کرنی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا جب اللہ تعالیٰ وحی فرمائے گا طاقت نہیں رکھتا فَهَرِّزِلَتْتُورِ ان کو تور کی طرف لے جاؤ وہاں پھر آگے یاجوج ماجوج آئے گی اس سے مقابلہ کرنا ہے تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایڈمنیسٹیٹر انفارمیشن ہے ایک معلومات ہے کہ عیسیٰ یہ بندے ہیں ان کو تو تور کی طرف لے جاؤ کوئی احکامات نہیں کوئی شریعت کا پہلو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے رہ گئی ہو دین اسلام میں نہ ہوئی ہو حضور نے نہ بتائی اور پھر یہ بھی پوائنٹ اور کیجئے گا بریستہ صاحب یہ جو وحی عیسیٰ علیہ السلام پہ آنی ہے یہ کوئی خفیہ اب نہیں رہ گئی یہ تو میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ تو بریستہ صاحب کو بھی پتا چل گیا اور یہ وحی پہلے نبی پاک پر نازل ہو چکی ہے وہ جو وحی نبوت ہے وہ حضور علیہ السلام ان وحیوں میں وہ بھی آ چکی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ورڈنگ بھی ہمیں بتا دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بس اتنی بات ہونی ہے بقیہ ان کی وہ قرآن پاک پر عمل کریں گے حضور علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل کریں گے اور آ کر دین اسلام کی خدمت کریں گے نصرت کریں گے اور اس میں بھی شانِ دینِ محمدی کی بڑھے گی کہ ایک اللہ کا نبی ہے لیکن یہاں خدمتِ دینِ اسلام کا فریضہ سرنجدام دے رہا اور اعلان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان یہ کریں گے لوگو میری نبوت و رسالت تھی بنی سرائیل کی طرف میں عیسیٰ نبی اللہ ہوں لیکن میرا دورِ نبوت گزر چکا میرا دورِ نبوت و رسالت ختم ہو چکا اب دورِ نبوت و رسالت قرآنِ مجید کے مطابق یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اب ہے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں بھی امتی ہوں ان کا دورِ نبوت اب جاری ہے میں بھی اس کا پا باندوں اب میں اپنی نبوت کا یہاں پرچار کرنے نہیں آیا میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم و رفعنا لکا ذکرک و ذات جو یاسین والقرآن الحکیم تاہا ہے جس کو رب العالمین یا ایوہ المزمل فرمایا و ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ المدثر کہا جس کے لئے رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبیو انہا ارسلناك شاہدا و مبشر و نذیرا و داعیا عیسی علیہ السلام بھی دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ان آیات کو پڑھیں گے وہ اللہ کا کلام پڑھیں گے قرآن مجید پڑھیں گے اب یہ کہتے ہیں جو وہ رفع والی آیتوں کا کیا بنے گا بار رفع اللہ علیہ انہی متوفی کا و رافع کا علیہ وہ آیتیں تو وہاں موجود ہوگی تو میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں قرآن کی وہ آیتیں موجود ہوں گی لیکن جب عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے تو قرآن کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح مزید واضح ہو جائے گی جو نئی بھی مانتے تھے لَتُوْمِنُنَّا بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ وہ جو ہے کہ اہلِ کتاب بھی جب عیسی علیہ السلام دیکھیں گے تو موت سے پہلے وہ بھی ان پر ایمان لے کر آ جائیں گے اہلِ کتاب کا ذکر ہے اہلِ اسلام کا ذکر نہیں ہے اہلِ اسلام تو اور لیدی توحید پر قائم ہوں گے لیکن جو گمراہ ہوں گے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوں گے وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے اس لیے جب عیسی علیہ السلام آئیں گے تو قرآن کی صداقت جو ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی جی بریشتہ صاحب میں نے گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سرسلہ اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تو کوئی سوال ہے آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو نہیں تو پھر میں پھر اجازت لوں گا جی جزاک اللہ شاہ صاحب اسلام علیکم راجبوت صاحب امید سر خیریت سے ہوں گے آپ جی فالکم السلام بہت خوب آپ نے بیان کیا ہمارے ہمیں تو جن چیزوں کی ضرورت تھی لیکن ایک چھوٹا سوال ہے پیر صاحب سے ماشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے ایک چھوٹا سا میرا یہ سوال ہے کہ جب حدیث میں اور قرآن پاک میں جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی نشانی ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ میرا مطلب ان کے نام سے وہ آئیں گے عیسیٰ ابن مریم ہی واپس آئیں گے عادل و قمران تو پھر اس سے مرزا صاحب کیسے بیان ہو جاتے ہیں یا مرزا صاحب کیسے وہ لے لیتے ہیں یہ لوگ یہ تھوڑا سا بیان کر دیں جی بالکل قرآن مجید میں سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں ابھی نیچے جنیس صاحب جو کہتے تھے کہ چار دفعہ نبی اللہ آیا تو وہ تو ہماری دلیل ہے آپ نے بالکل درست فرمایا راج پوچھ صاحب کہ جب وہ عیسیٰ ابن مریم ہے حضرت مریم سیدہ مریم کے بیٹے ہیں اب وہ کوئی چراغ بی بی کا بیٹا اور کہہ کہ میں مریم کا بیٹا ہوں تو یہ تو جھوٹ ہے دھوکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اب جس کا باپ بھی ہو اگر اس کا شناختی کارڈ ہو تو والدیت کی وہاں پر ذکر بھی ہو اور اب وہ کہہ ہیں کہ میں بھی ہوں تو یہ تو واضح اس میں تو کوئی مطلب سادہ سا عام میرے جیسا جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس سے تو نتیجہ نکال سکتا ہے تو آپ نے درست کہا تو اس میں تو امت اس لیے حضور علیہ السلام نے بار بار عیسیٰ ابن مریم کہا تاکہ امت کو کوئی جو ہے وہ دھوکھے میں ندار سکے تو یہ بند تو نہیں سکتا لیکن کوئی اگر اپنے گمان میں کوئی ہو تو پھر ان کا معاملہ ہے ہم تو امت مسلمہ کو ہم اپنا پیغام اور اپنی آگاہی ان تک پہنچانی ہیں جی راجفوت صاحب جی شاہ صاحب کو سوال کر رہا ہے جی کون صاحب ہے جی شاہ صاحب کریں آپ اپنا سوال جی شاہ صاحب تشریف ویلکم جناب شاہ صاحب یہ حضرت صاحب آپ نے ایک وہ فرمایا ہے حوالہ دیا ہے دوسرا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ کوئی اصریت یعنی بتائیے کہ ایک بطون نبوت ایک ظہور نبوت ہے تھوڑی سی ایک تو اس کی وضاعت کر دیں کہ کیا یہ ان کے علاوہ انہوں نے کہاں سے لیا کسی کتاب میں لکھا ہے یا خود بیان کیا ہے نمبر دو یہ جو بطون نبوت ہے کیا ظہور نبوت یعنی دعویٰ نبوت سے پہلے جو ہوتی ہے پوزیشن وہ بطون نبوت کی ہوتی ہے نبی کی جی بالکل آپ نے درست سمجھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بطون نبوت پیر صاحب لکھتے ہیں وہ دائمی ہوتی ہے وہ ہر نبی کے بطون نبوت ان کے پاس ہے جیسے یہ جو مباعث ہے نا آپ رات کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے بالقوہ اور بالفعل والی جو بحث ہیں تو پیر صاحب نے اس سے زیادہ جو کمپریہنسیو جو ٹیرمینالوجی ہے وہ ہے بطون نبوت اور ظہور نبوت تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بطون نبوت جب وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے تو بطون نبوت بھی تھی اور ظہور نبوت بھی تھا کیونکہ وہ فرما رہے وَا رَسُولَنِ اللَّا بَنِي اسرائیل اور ابھی جو سورہ صحف میں میں نے پڑھا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم تو جب وہ دوبارہ آئیں گے بطون نبوت تو ہے ان کے پاس لیکن ظہور نبوت نہیں ہوگا اب سوال یہ کہ ظہور نبوت کیسے نہیں ہوگا اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات بیینات میں حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے خود فرمایا قُل سورہ آراف آیت نمبر 158 قُلْ يَا اِيُحَنَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اور پھر اسی آیت میں اگر آگے پڑھیں گے تو اس میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پاس ایمان لو ایک اللہ پر اور ایک رسول پر اسی سورہ آراف کی آیت نمبر جو 35 ہے نا اس میں یہ حضرات اجراء نبوت کیلئے اس کو پیش کرتے ہیں يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكْ وَرُسُلُمْ مِنْكُمْ وہاں رسول جمع ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے لیکن اسی سورہ آراف میں جب ہم 158 پر آتے ہیں تو ایک رسول کی بات ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو یہ عقیدہ ختمِ نبوت کی ایمان اب لانا تو ایک ہی رسول پر ایمان لانا ہے عیسی علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے تو یہ ہے کہ وہ بنی سرائیل کی طرف ان کا رسالت کا جو دور ہے وہ بنی سرائیل کی طرف ہے ہاں اللہ کے نبی ہیں جیسے ہم دیگر امبیاء کے نام پر ایمان لاتے ہیں ویسے عیسی علیہ السلام پر بھی ایمان ہے جی سیال صاحب یہ جو ہم رات لگتا صاحب شاید آپ بہت سے کریں سیال صاحب آپ میری بات کریں جب تشریف فرما ہوں گے ہم سنتے رہے ہیں کہ شریعت ان کی منسوخ ہو گئی ہے اس وجہ سے بھی ظہور نبوت نہیں ہوگا کیا یہ شریعت منسوخ ہونے والا جو نظریہ یہ ٹھیک ہے یا آپ اس کی کوئی اور تشریف کریں اس کو ہم یہ کرتے اور حضور علیہ السلام سورہ عراف میں وہ ذات وہ ہے جو طیبات کو حلال فرماتے ہیں اور خبائص کو حرام فرماتے ہیں تو دین چلا تھا دین ایک ہی آدم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام عیسی علیہ السلام کا بھی دین اسلام اور مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا امتوں میں کئی باتیں ہیں احکامات جو باقی رکھے گئے کئیوں کو تبدیل کر دیا گیا تو اس لیے عیسی علیہ السلام جب جیسے حدیث پاک میں ہے ابن کسیر اور دیگر کتب میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ تورہ پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ یہ میں تورات پڑھ رہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباہ کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا اور پھر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ لگی بھی ہوئی ہے ہر نبی پابند ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا دور نبوت اور رسالت آ جائے تو انہوں نے حضور پر ایمان بھی لانا اتباہ بھی حضور کی کرنی ہے اور حضور کے دین کی نصرت بھی کرنی ہے یہ اس کا جواب ہے جناب اصل میں یہ پوائنٹ میں سمجھا جائے نا یہ جو مثالِ بطونِ نبوت اور ظہورِ نبوت والا معاملہ اگر اس میں سمجھا جائے نا تو پھر ساری باتیں حریر ہو جائے وہ میرے بھائی اسیحال صاحب وہ قرآنی آیات سے آپ نے سمجھنا ہے اللہ کا کلام جب سامنے ہو اب میں اس کے تین آیات پڑھتا تو آپ اس پر مجھ سے سوال کرے نا مثلا عیسی علیہ السلام کی رسالت کا تین کون کر رہا ہے قرآن پاک دو آیتیں میں نے پیش کی ہے سورہِ آلِ عمران وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اب آجائیں ادھر اپنا سورہِ صف کی آیت نمبر چھے میں يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اب آپ نے ساتھ میں لانی ہے سورہِ آراف کی حضور علیہ السلام کی رسالت اور حدیثِ پاک میں اُرْسِلْتُ الْخَلْقِ قَافَ حضور علیہ السلام کی رسالت آفاقی ہے کسی رسول کی جو رسالت ہے وہ آفاقی نہیں ہے وہ محدود زمانے کے لئے حضور کا زمانہ محدود نہیں ہے جغرافیہ محدود نہیں ہے تو ان آیات کے پیش نظر جب وہ رسول جو ہے اللہ سے مساق بھی اٹھا چکے ہیں تو لَتُؤْمِنُّنَّا بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّا اس کے پابند عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اس لئے زہورِ نبوت نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ سرکار کا زہورِ نبوت ہے اور جس نبی کا دور ہوتا ہے اس وقت اس کی دونوں صفتیں ہوتی دونوں رخ ہوتے ہیں اس کا بطونِ نبوت بھی ہوتا ہے زہورِ نبوت بھی ہوتا ہے اب حضور کا جب دورِ نبوت رسالتِ سرکار کے پاس جو صفتیں ہیں بطون نبوت بھی اور زور نبوت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بطون نبوت ہے لیکن زور نبوت نہیں ہے کیوں نہیں ہے قرآن کی آیتیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تو رسالت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا دور نبوت شروع ہو چکا ہے تو حضور کے دور نبوت کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بھی پابند ہے کہ وہ زور نبوت نہیں کریں گے اور یہی وجہ ہے اپنا سیال صاحب یہ پوائنٹ اتنا پاور فل ہے جو میں نے رات پرز کیا یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے زخیرہ حدیث میں مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک جملہ دکھا دیں وہ کہیں کہ انی لکم رسول امین جیسے میں نے سورہ جب سورہ شعرہ میں پڑھ رہا تھا آپ موجود تھے سیال صاحب کے بعد میں آئے آپ اس وقت ہے یا بعد میں آئے شاید مجھے یاد نہیں آرہا تو آپ نے سورہ سورہ شعرہ میں اس کا نمبر ہے ٹوئنٹی سکس سورہ شعرہ اس کی آپ نے آیت نمبر جو ہے سولہ سے شروع کرنی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام بھی آرہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ فاتیہ فقولا تم دونوں جاؤ دونوں کو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سارے نبی یہیں فرما رہے ہیں لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام ذخیرہ حدیث میں یہ اتنا پاورفل پوائنٹ ہے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہمیں کہیں ایک جملہ دکھائیں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا پورے ذخیرہ حدیث میں ایسا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا کول ہی نہیں ملے گا دی فرمائیہ باپ یہ جو کہتے ہیں کہ اے سوال تو کرنا پڑتا ہے نا پھر نا کہنا جو یہ جو کہتے ہیں جو وہ جو اہلِ کتاب ان پر ایمان لائیں گے تو وہ کس حسیت سے ایمان لائیں گے جی میں اس کو اڈریس کرتا ہوں اب